بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری تورخم ایکسپورٹ روڈ پر پہاڑی تودہ گرنے سے کئی مال بردار گاڑیاں مل بے تلے دب گئی ہیں پہاڑی تودہ گرتے وقت متعدد گاڑیوں میں آگ بھی لگ گئی جن سے حلاقتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے تورخم ایکسپورٹ روڈ پر پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد کنٹینرز اور مال بردار گاڑیاں مل بے تلے دب گئی ہیں اور اس دوران متعدد گاڑیوں میں آگ بھی لگ گئی ہے جبکہ آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈپٹی کمیشنر خیبر عبدالناصر خان کے مطابق پہاڑی تودہ گرتے وقت ایکسپورٹ روڈ پر درجنوں مال بردار گاڑیاں موجود تھیں جس کے باعث ایک درجن سے زائد گاڑیاں مل بے تلے دب گئی ہیں واقعے کے وقت گاڑیوں میں عملہ بھی موجود تھا جس کے باعث جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ اصل نقصانات کا تب معلوم ہوگا جب ریسکیو آپریشن مکمل کیا جا سکے گا پہاڑی تودہ گرتے وقت اچانک مال بردار گاڑیوں میں آگ بھی لگ گئی اور اس وقت ایک درجن سے زائد گاڑیاں آگ کی لپیٹ میں ہیں ڈپٹی کمیشنر نے لنڈی کوتل ہسپتال میں امرجنسی نافذ کر دی ہے اور تمام عملے کو حاضر رہنے کی ہدایہ جاری کر دی ہیں ریسکیو حکام کے مطابق پہاڑی تودہ گرنے کے بعد ریسکیو گیارہ بائیس کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں ریسکیو گیارہ بائیس خیبر پشاور نوشیرہ چار صدا اور مردان کی ٹی میں حصہ لے رہی ہیں سرچ آپریشن میں ریسکیو گیارہ بائیس کی بارہ ایمبولنس چار فائر وہیکلز تین ریکاوری وہیکلز اور تین ہیوی ایکسیویٹر حصہ لے رہے ہیں ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں کئی افراد زخمیں بھی ہوئے ہیں اب تک آٹھ زخمیں کو طبیعی امداد فرہم کی گئی ہے جبکہ تین زخمیں کو لنڈی کوتل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات